بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر بارہ فی حاضر رسمی اسیسن رسم کے معنی جیسے یہ پیچھے بتایا گیا ہے اس سے پہلے کے سبق میں تصویر تو ترجمہ ہوگا اس تصویر میں اب تک جو ہے یہ حاضر رسموں کا ترجمہ کہتے تھے یہ تصویر اب چونکہ اس میں فی آرہا ہے پہلے تو اس تصویر میں اس کا ترجمہ ہوگا اگر ہم اس کو اس طرح کریں یہ تصویر میں تو ترجمہ غلط ہوگا تو اس کا ترجمہ ہوگا اس تصویر میں اسیسن اسیس کے معنی ہوتا ہے کنڈا تو ترجمہ ہوگا اس تصویر میں کنڈا ہے وہ فیزالیک الاسیسی گرسن اور اس کنڈے میں پودا ہے پھر کہہ رہے ہیں اس پودے پر پتہ اور گلاب ہے کہہ رہے ہیں کہ پتہ ہرا ہے اور گلاب لال ہے پھر کہہ لیمن زالیک الاسیسو وہ کنڈا کس کا ہے زالیک الاسیسو لی زالیک رجولی وہ کنڈا زالیک الاسیسو کا ترجمہ ہوگا وہ کنڈا لی زالیک رجولی اس مرد کا ہے پھر کہہ لیں لیمن الحدیکتو باگ کس کا ہے الحدیکتو لی زالیک رجولی وہو آلیک کرسی کہے ہیں باگ اس آدمی کا ہے اور وہ یعنی وہ مرد کرسی پر ہے فی الحدیکتی زہرن و فاکیہتن ایزن باگ میں پھول ہے اور پھل ہے پھل بھی ہے تو سوال کر رہے ہیں عربی میں اس کا جواب آنے جنا ہے تو ایک کا ترجمہ ہوگا ازالیک الاسم جمیلن کیا تصویر وہ اس تصویر کیا وہ تصویر خوبصورت ہے تو ہم جواب دیں گے نامزالیک رسم جمیلن پھر کریں آئینل گرسو کیا کہہ رہے ہیں آئینل گرسو گرس کے معنی پودا آئینل کہنے مطلب کہاں تو گرس کہاں ہے یعنی پودا کہاں ہے تو ہم کیا کہیں یہ ہم یہاں پر اوپر پڑے ہیں کہ گرس میں کنڈے میں پودا ہے تو جواب دیں گے آئینل گرسو فیل اسی سی پھر کریں آئینل وردو ورد کے معنی کے گلاب کا فل گلاب کا فل کہاں ہے ہم جواب دیں گے گلاب کا فول کس کا ہے تو ہم کہیں گے یعنی اس مرد کا ہے یا اس طرح بھی کہتے ہیں لیمان الوردو کا لیزالی کا رجولی اس مرد کا ہے گلاب کا پھول کیسا ہے تو جواب دیں گے یہاں پہ جیسے ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ وہ لال ہے تو جواب دیں گے پھر کہہ رہے ہیں فودا کیسا ہے تو ہم جواب دیں گے خوبصورت ہے پھر سوال ترجمہ کرو کہہ رہے ہیں اس پر آپ جو ہے توجہ دیجئے ترجمہ کرو توتہ اس پنجرے میں ہے تو ہوگا ترجمہ الببگاؤ فی حاجل پنجرے ہوں کہتے ہیں کفص تو ہوتا اس پنجرے میں ہے الببگاؤ فی حاجل کفصی پھر کہیں میوہ اس دکان میں ہے تو میوہ کے لئے فا کی حتوں کا لگ استعمال ہوتا ہے تو ہم کہیں گے الفا کی حتوں فی زالکت دکانی پھر کہیں کنڈا اس تصویر میں ہے تو کہیں گے کنڈے کے لئے اسیس کا لگ استعمال ہوتا ہے الاسیسو فی حاجل رسمی کیا ترجمہ ہوگا الاسیسو فی حاجل رسمی پھر کہہ رہے ہیں وہ لڑکا بھاگ میں ہے تو وہ لڑکی کے لئے استعمال ہوگا زالک الولدو فی الحدیکتی پرا ترجمہ اس طرح ہوگا پھر کہہ رہے ہیں اس گھر میں کون ہے تو ہم کون ہے یہ سوالے جملہ ہے تو پہلے من لائیں گے من اس گھر میں کلائیں گے فی حاجل بیتی من فی حاجل بیتی پھر کہیں وہ کتاب اس لڑکے کے لئے ہے یا اس لڑکے کے لئے ہے وہ کتاب اس لڑکے کے لئے ہے یا اس لڑکے کے لئے ہے ترجمہ کیجئے تو ہم کہیں گے وہ کتاب زالک الکتاب لی حاجل رسمی حاجل ولدی لی حاجل ولدی اس لڑکے کے لئے ہے پھر کہیں گے یہ پودا خوبصورت ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا حاضر حاضر غرسو جمیلون یہ ملک اللہ کا ہے تو حاضر ملکو للاہی پھر کریں یہ تصویر کس کی ہے سوال یہ جمعہ ہے لیمن حاضر رسم پھر کریں وہ تصویر اس عالم کی ہے کیا کہہ رہے ہیں وہ تصویر اس عالم کی ہے تو ترجمہ ہوگا ذالک رسم لحاضر عالمی لحاضر عالمی تو ترجمہ کیا ہوگا وہ تصویر ذالک رسم لحاضر عالمی پھر کریں کیا تصویر اسلام میں جائز ہے سوال یہ جملہ ہے تو اس کا استعمال اس طرح کہیں گے کیا کیلئے حل آئیں گے تصویر کے لئے لائیں گے الرسم تو پڑا ہوگا حل الرسم جائز فی الاسلام کیلئے حوز میں پانی ہے تو فی الحوزی ماون یا اس طرح کہیں گے ماو فی الحوزی پھر کریں پانی وضو کیلئے اچھا ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا فی الحوزی 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 تو آج کا سبق بھی یہ اتنا مشکل نہیں تھا باکہ اتنا سمجھ لیں گے کہ زالی کا اور حازہ اس کا اور اس کا بھی ایسا ترجمہ دن ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم پھر کل حاضر ہوں گے ایک نئے سبق کے ساتھ تیرے سبق کے ساتھ